اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگوں امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیو دکھاؤں گی تو یہ میرے تین ڈریسز ہیں جن کو میں نے سٹیچ کیا ہے آج میں آپ لوگوں کو ان کی ڈیٹیلنگ دکھاؤں گی سب سے پہلے ہم سینٹر والے ڈریس کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹیلنگ دکھاؤں گی پھر بعد میں ان دونوں کی بھی دکھاؤں گی تو یہ میں نے لوکل مارکٹ سے بائی کیا تھا صرف شرٹ بھی اس لیا تھا باگی تمام چیزیں میں نے اس کی الگ سے پرچیس کی ہیں سب سے پہلے ہم اس کی نیک لائن کی بات کر لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ نیک لائن میں نے اس کی کس طرح سے بنائی ہے یہ میں نے اس کے ٹراؤزر کا پلین فرابرک لیا ہے جس پہ میں نے اس لائیاں لگائی ہیں یعنی کہ سٹیچنگ کی ہے تقریباً پون انچ کا ڈسٹینس ہوگا ان تمام لائنز کے بیچ میں پہلے آپ ان کو مارک کر لیں پھر اس کے بعد آپ نے ان پر سلائیاں لگانی ہے سلیف دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کی اندر میں نے فنیشنگ پٹی لگائی اور ساتھ ہی میں نے اس کی بیل لگائی ہے بیل کو اندر سے رکھے اس کو سٹیچ کر دیا ہے اور گلے میں بھی اسی طرح جیسے میں نے پٹی لگائی تھی اس کے نیچے میں نے لیس لگائی ہے لیس لگا کے بھی میں نے اس کو ایک ہی سلائی سے بند کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دامن میں بھی میں نے لیس لگائی ہے صرف دامن میں لگائی ہے چوکس وغیر میں کہیں نہیں لگائی باقی سب جگہ میں نے فنیشنگ پٹی لگائی ہے یہ سٹیچنگ کا فائنل لوگ ہے گلہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے بن کے تیار ہو گیا ہے اوپر پٹی وہ والی لگی ہوئی ہے جو میں نے ابھی آپ کو ڈیٹیل بتائی اور نیچے سے لیس لگا کے میں نے اس کو جوائن کر دیا یہ قریب سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پرنٹ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ٹراؤزر اس کا میں نے پلین لیا تھا بلو کلر میں اور اس پر میں نے یہ اس طرح سے نیچے پر لیس لگائی ہے اور بیچ میں چار سلائیں لگائی ہیں یہ دیکھئے یہ بیلیں آپ لوگ بہت سستی بزار سے مل جاتی ہیں بہت ایزی لی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پتلی پتلی جو پنٹکس ڈالتی ہیں وہ میں نے ڈالی ہیں اس پر اور یہ اس طرح سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوپٹا میں نے اس کا جو اندر پتیوں میں کلر آرہا تھا اس کی میچنگ سے لیا ہے سیم ایکی کلر کا کیونکہ پورا ڈریس ایکی کلر کا تھا تو اس وجہ سے میں نے پھر دوپٹا جو اس میں کنٹراس آرہا ہے اس طرح کا لیا ہے یہ اس کا فائنل لوگ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا پیارا ڈریس بن گیا ہے یہ ہمارا اب ہم اپنے دوسرے ڈریس کی بات کر لیتے ہیں تو یہ میرا سایا کا ڈریس ہے یہ بھی ٹوپس تھا اس کا بھی ٹراؤزر میں نے الگ سے بائے کیا تھا یہ دیکھئے یہ بھی میں نے پین ٹراؤزر بنایا ہے اور اس پر میں نے ڈیٹیلنگ کچھ اس طرح کی کیے سینٹر میں لیس لگائی ہے اور نیچے ہاف پلس لے کے گلو کے ساتھ اس کو میں نے چپکا دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ فیبرک گلو کے ساتھ میں نے اس کو لگایا ہے بیک سائٹ سے میں نے کوئی پلس نہیں لگایا اندر سے پلین ہے صرف فرنٹ سائٹ پہ ہی میں نے دونوں طرف پلس لگائے ہیں اور نیچے سینٹر لیس لگائی ہے یہ میں نے پیسوں میں لیا تھا ٹراؤزر کا کپڑا تو تقریباً ڈیٹر سو روپے کا مجھے بن گیا تھا یہ ٹراؤزر اسٹچ میں نے خود کیا ہے اس کو اس کی شرٹ کی ڈیٹیلنگ دیکھ لیتے ہیں یہ اس کی نیک لائن ہے راؤنڈ میں نے اوپر سے نیک بنائی ہے اس کی اور سینٹر میں جو اس کے سائیڈ میں بارڈر دیا ہوا تھا اس کو میں نے دونوں کو اٹیچ کر کے اور اس طرح سے مطلب ایک پٹی میں نے پہلے پریس سے سیٹ کر لیا اور پھر اس کو اس طرح سے بنا لیا نیچے سے چکور شیپ رکھی اور یہ اس کے چھوٹے چھوٹے سی ٹرسل لے کے میں نے اس پر یہ ٹاگ دیئے ہیں اس کا کلر بھی بہت پیارا ہے پہننے کے بعد بہت اچھا لوک آ رہا تھا سلیز میں نے کچھ اس طرح کی بنائی ہیں جو الاسٹک والی سلیز چل رہی تھی یہ میں نے اس طرح کی بنائی ہیں پہننے میں بہت اسی رہتی ہیں اسی لئے اوپر سے لی جاتی ہیں بلکل بھی کام میں پریشان نہیں کرتی اور ان کا لوک بھی بہت اچھا آتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ نیچے سے بھی بلکل سیمپل ہے کچھ بھی نہیں کیا میں نے سیمپل چوڑے والے جو جیسے چاگ دامن مڑتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو فولڈ کر دیا ہے باقی شرٹ بلکل سیمپل ہے یہ دیکھیں آپ لوگ سکرین شوٹ لینے چاہیں تو اس طرح سے لے سکتے ہیں یہ اس کا دوپٹہ ہے دوپٹہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب ٹو پیس میں بھی چھوٹا دوپٹہ نہیں ہوتا ہے ان کا بہت اچھا بڑا کھولا دوپٹہ ہوتا ہے آرام سے آپ ایسی لئے پہن لیں اور بلکل پچھے پکنے والی نہیں ہوتی ان کی اور اس طرح سے میں نے اس پیس بی بی پی کو کروالی ہے بی بی پی کو کہہ دیں آپ لوگ یا جاپانی پی کو کہہ دیں دونوں ایک ہی ہوتی ہیں اب ہم اپنے تھرڈ ڈریس کی بات کر لیتے ہیں جو کہ میرا گل احمد کا ڈریس ہے یہ سب میں نے ڈریسز سیل میں سے لیے تھے وہ جو لوکل والا ہے وہ تو میں نے ایسی عام لوکل مارکٹ سے لیا تھا یہ والا میں نے سیل سے لیا تھا یہ اس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر پہ میں نے کوئی ڈیٹیلنگ نہیں کی یہ بلکل سمپل ہے اس کا دوپٹہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا بڑا اور چوڑا دوپٹہ ہے یہ دیکھیں اس کا رس کتنا چوڑا ہے بہت اچھا ان کا بھی فیبرک ہے اس کے بھی میں نے سیمپل بی 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 کو کروائی ہے شرٹ کی ڈیٹیلنگ کو جسنا سے کی ہے نیک لائن میں نے اوپر کے راؤنڈ بنای ہے اور بارڈر میں سے سینٹر میں جو پیسا میں نے اس کو وہ نکال کی ہے سینٹر میں وہ لگایا ہے اور اس پہ جو یہ تکون تکون سے پیس بنے ہوئے تھے اس پہ میں نے یہ ایک موٹیف سا لے کے یا بٹن لے کے لگا دیا ہے جو اس کے شائننگ کر رہا ہے اور اس پہ نگ لگے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ اس طرح کا میں نے اس پہ نگ لگایا ہے یہ اس کی شیپ جیسی بنی ہوئی تھی میں نے اسی کی حضاب سے پھر رکھ کے دیکھا جو اچھا لگا وہ میں نے لے لیا نیچے سے میں نے اس کا فراغ سٹائل بنایا ہے یہ دیکھئے یہ نیچے سے فراغ سٹائل میں بنی ہے اوپر سے کم اور نیچے سے زیادہ لی ہے اگر آپ لوگ ان کی کٹنگ سکھنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے میں آپ لوگوں کو وہ بھی سکھاؤں گی یہ بیک سائٹ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بیک سائٹ سے پلین ہے سی اوپر ہم نے کلیاں جیسے آگے لگائیں تھی ویسی لگائیں ہیں چھری پیس میں یہ فراغ بنی ہے یہ اس کا نیچے بارڈر ہے گھر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا چھوڑا اس میں بنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سائٹ میں بارڈر دیا ہوا ہوتا ہے میں نے وہ بعد میں اس میں اٹیچ کیا ہے یہ اس کا فائنل لوک ہے اس کی بھی سلیوز میں نے چنوالی بنائی ہیں اندر الاسٹک لگایا ہے گرمی میں بہت ہیزی رہتی ہے سنہاں کی سلیوز آرام سے کیری کریں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کام میں بھی بلکل بھی تنگ نہیں کرتی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ فائنل لوک گھیر بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنا ہے کم گھیر کی فراغ نہیں ہے یہ اچھے گھیر کی فراغ بنی ہے پورا ڈری سیمپل تھا تو میں نے نیک پہ اس کی اس طرح سے ڈیٹیلنگ کی ہے باقی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا لوک اگر آپ لوگ سکرن شوٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ اس طرح سے اس کا لے سکتے ہیں میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو لائک کیجئے شیئر کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر کلیک کر دیجئے تاکہ نیو ویڈیوز کی نوٹسکیشن مل سکے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ